موسیقی میں حلال بھائی سے ترکاز کروں گا کہ وہ مسئلت پر تشریف لائیں اور مشاہرے کا آغاز فرمائیں جناب حلال بتائیں میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی درو دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی درو دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی اب بھی موقع ہے اندھیروں کا کرو کوئی علاج اب بھی موقع ہے اندھیروں کا کرو کوئی علاج ورنہ یہ نسل و جالوں کو ترس جائے گی اب بھی موقع ہے اندھیروں کا کرو کوئی علاج ورنہ یہ نسل و جالوں کو ترس جائے گی یہاں تشریف فرما صدر زیوکار علی جناب فاروق جمال صاحب ایڈ وکیٹ کنوینر مشاہرہ محترم عاصف صحیفی صاحب میمان حصوصی جناب عارف صحیفی صاحب جو کی حیدر آباد سے تشریف لائے ہیں دیگر میمانات موزز شورا اکرام موزز سامین السلام علیکم بچوں اگر آپ کو یہاں بیٹھنا ہے تو برا اکرام خاموش رہیں دوستو آج کا یہ مشاہرہ آپ کی تاریخی بستی حسن پور میں ڈاکٹر عاصف صحیفی صاحب کی محنتوں اور کابشوں سے اس جگہ منعقد ہے میں انہیں مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اسے ساتھ شکوزار بھی ہوں کہ ان کی محبتوں اور نوازشات کی وجہ سے میری دوبارہ حاضری اس حسن پور کے حسین سامین کے بیچ ہوئی اور آپ لوگوں سے گفتو کرنے کا موقع نصیب ہوا تھوڑی دیر کی گفتگو آپ سے کروں گا اس کے بعد مشاہرے کا آغاز ہو جائے گا جو مشاہرے کی تمہید کے لیے ضروری بھی ہے دوستو آج کا عالم یہ ہے کہ ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں یا ہمارے کچھ گوتوال صاحب اور دیگر مہمانات بھی تشریف کرتے ہیں ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں انہوں نے انسانوں کے دل میں محبت کی جگہ اداوت بھرنے کی رسم بنا لی ہے مگر ہمیں یہ لڑائی لڑنی ہے اس پر فتح حاصل کرنی ہے اور اس پر فتح حاصل کرنے کے لیے اب تلوار کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کردار کی ضرورت ہے اس کردار کی ضرورت ہے جس جو کردار مذہب اسلام کی بنیاد ہے جو وہ کردار جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا اور اس کردار سے انہوں نے منکروں کا اپنا بنا دیا اس کردار کی ضرورت ہے جس کردار سے خواجہ غریب نوازن نے ہندوستان نے اسلام کا پرچم بھیرایا آئیے اسی کردار کو سلامت رکھئے کیونکہ تلوار کی پہنچ صرف گلے تک ہوتی ہے جبکہ کردار کی پہنچ دلوں تک ہوتی ہے اگر آپ کو کسی انسان پر یا فتح حاصل کرنی ہے تو آپ تلوار کے بجائے کردار کا استعمال کیجئے کسی زمین پر حکومت کرنا بہت آسان ہے دلوک پر حکومت کرئے تو زمین پر حکومت اپنے آپ ہو جائے گی تلوار سے پھیلا یہ ایک میسیج یا مہمانات کی موجودگی میں جانا چاہیے کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ اسلام وہی مذہب ہے جو تلوار کی وجہ سے پھیلا ہماری یہ کوتوال صاحب انسپیکٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں ان کی موجودگی میں یہ اسلام کی نمائندی کرتے ہوئے چار مصرے کہ یہ بات غلط ہے کہ یہ تلوار سے پھیلا یہ بات غلط ہے کہ یہ تلوار سے پھیلا اسلام شہ بثہ کے کردار سے پھیلا اسلام شہ بثہ کے کردار سے پھیلا ہیں کون جو دشمن کو گلے اپنے لگائے دنیا میں چلن yetھے میرے سرکار سے پھیلا ہے کون جو دشمن کو گلے اپنے لگائے دنیا میں چلن یہ میرے سرکار سے پھیلا تو دوستو اسی چلن کو سلامت رکھئے اسی انداز کو سلامت رکھئے اسی درس کو سلامت رکھئے جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے اور اس کردار کو اور شائستہ بنانے کے لیے آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اس زبان کو اپنا لیجئے جس زبان کو اردو کہا جاتا ہے اور جس زبان کے بارے میں شائر نے یہ کہا کہ وہ کرے بات تو ہر بات سے خوشبو آئے وہ کرے بات تو ہر بات سے خوشبو آئے ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے تو دوستو اردو ایک ایسی زبان ہے جو صرف زبان ہی نہیں بلکہ ایک سنسکرتی ہے ایک تہذیب ہے ایک کلچر ہے ایک آرٹ ہے ایک فن ہے نہ جنگل سے نہ دنیا میں کسی ٹاپو سے آئے ہیں نہ جنگل سے نہ دنیا میں کسی ٹاپو سے آئے ہیں زمی کی گود میں ہم عرش کے پہلو سے آئے ہیں نہ جنگل سے نہ دنیا میں کسی ٹاپو سے آئے ہیں زمی کی گود میں ہم عرش کے پہلو سے آئے ہیں ہمیں روزی تو ہندی اور انگریزی نے دی بے شک مگر آداب جینے کے ہمیں اردو سے آئے ہیں ہمیں روزی تو ہندی اور انگریزی نے دی بے شک مگر آداب جینے کے ہمیں اردو سے آئے ہیں تو دوستو اس زبان کی حفاظت کریے جو زبان آپ کا کلچر ہے آپ کا معاشرہ ہے آپ کی شناکت ہے جو زندہی کی آداب عطا کرتی ہے جو زبان جینے کا صلیق عطا کرتی ہے اور اسی زبان کی محبت میں ہیں یہ آپ تمامی حضرات تشریف رکھتے ہیں اب تعدیر میں آپ کی بیچ حائل نہیں ہونا چاہتا پوری رات آپ سے گفتو کرتا رہوں گا جس طرح سے آپ مشاعرے کو سمات کریں گے اس طرح سے یہ مشاعرہ چلتا رہے گا میں چاہتا یہ ہوں کہ حسن پر کا یہ مشاعرہ بھی بہت حسین ہو اور حسن پر کے تمامی تاریخی مشاعروں میں اس کا شمار ہو جائے محترم عاصف سیفی صاحب کی محنتیں بھی رنگ لے آئیں آئیے اس مشاعرے کا آغاز ناتے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں زمانے سے اندھیرے کا صفایہ کر دیا جائے زمانے سے اندھیرے کا صفایہ کر دیا جائے چلو ناتے نبی پڑھ کر رجالہ کر دیا جائے بہت آسان نسخہ ہے مصیبت سے نکلنے کا درود پاک پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے بہت آسان نسخہ ہے مصیبت سے نکلنے کا درود پاک پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے تو آئیے حضرات اس مشاعرے کا آغاز ناتے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں اور اس شاعر کے حضور حاضر ہوتا ہوں جو دور حاضر میں آپ کے شہر کی بہت خوبصورت نمائندگی اس پورے ہندوستان میں بلکہ مختلف حوالوں سے پوری اردو دنیا میں کر رہا ہے جس نے دو تین مجموع کلام بھی مرتب کیے مجھ سے قبل جو آپ سے گفتو کر رہے تھے جناب سلیمان فراز حسن پوری صاحب ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس مشاعرے کا آغاز نات شریف سے فرمائیں جناب سلیمان فراز حسن پوری